موسیقی تیرے عانے سے دل خوش ہوا تھا اور رزاق عبادت بڑھا تھا آہا اب دل پہ ہے غم کا غربہ الودا الودا ماہ رمضا جب گزر جائیں گے ماہ کیارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الودا الودا ماہ رمضا سال آئندہ شاہ امم تم کرنا تار پر یہ کرم تم تم مدینے میں رمضا دکھانا تم مدینے میں رمضا دکھانا الودا الودا ماہ رمضا تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مز ترب سب کے سب ہو رہے ہیں کونے دے گاب ان کو دل آسا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج سب کو میری طرف سے تیسویں سہری جو ہے وہ مبارک ہو اور کچھ نہیں پتا کہ آج جو ہے آخری سہری ہوگی یا ایک دن اللہ تعالی ہمیں اور دے گا اور کل بھی دوبارہ سہری ہو جائے لیکن یہ تو بس اللہ تعالی بھی پتا ہے کہ آج آخری سہری ہے کل ہے لیکن دل بہت افسردہ ہو رہا ہے اور کافی دل غمگین بھی ہو رہا ہے اور سو سو ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گی نہیں ہوں گی ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں گی نہیں ملیں گی تو یہ درد بس وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ رمضان کی لذتوں کو مزے ہی لیتا ہے جو کہ ان چیزوں کے پر غور فکر کرتا ہے کہ واقعی ہی جو رونک ہیں جو افتار میں ہمارے دستخان لگتے ہیں جو سچتے ہیں جو ایک ہمارے کچھن میں جو ہماری رونک کوئی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں ایک فکر ہوتی ہے کہ اب افتار کا ٹائم ہو رہا ہے اب سہری کا ٹائم ہے اب تاک راتیں آ رہی ہیں اللہ پاک ان سے راتوں میں راضی ہونے والا ہے تو ان کی ایک برکتیں الگ ہوتی ہیں ایک رونکی الگ ہوتی ہیں میں سمجھتی ہوں میں مانتی ہوں اس بات کو کہ اس مہینے کا جو حد تھا وہ ہم آدھا تو نہیں کر بائیں ہوں گے کیونکہ یہ بہت بہت بڑا ایک مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لئے خاص کر کے تو مجھے یقین ہے اس بات ہے کہ ہم ایک ضرع جو ہوتے ہیں عبادت کا وہ بھی ہمیں آدھا نہیں کیا ہوگا لیکن پھر بھی میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی ٹوٹی پوٹی جو بھی عبادتیں وہ ان کو قبول کریں اور ہمیں اپنے دین پر چلنے والا اور ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم تو بس آج کی جو انتیس بھی سہری ہے بس توڑا ایسے ہی دل ہو رہا ہے دل تو زیادہ کوئی خوش نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بس کہتے ہیں یہ وقت اپنے ساتھ سدھا چیز بس گزرتی رہتی ہے یہ وقت تو چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پر اس کے بعد ہم سب عید منائیں گے تو ایک خوشی ایک ہوتا ہے کہ اللہ پاک غم کے ساتھ خوشی بھی رکھتا ہے غم تو ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے ہم سے جدہ ہو رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد خوشی بھی ہمیں اللہ پاک دکھاتا ہے اور وہ عید کا ہوتا ہے عید تحبہ ہوتا ہے اور دیکھا ہے کتے ہیں ملدارسی بنے کی تو چلے جسٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو یہاں پر میں ایک کڑھائی لے لیتی ہوں اور کڑھائی کو میں چھوڑا پہلے مہم کروں اپنا اور آئیل تو ابھی تھوڑے کٹائن کے بعد جو ہے میں نے اپنا یہاں پر سائری بنانے کڑی ہوئی ہوں تھوڑے تربت بل ایسی چل رہی تھی دل نہیں چاہ رہا تا کافی دن سے میں کیچن میں بنا لیتی تھی اور بس صحیح ہے لیکن آج میں نے کہا نہیں رمضان بہت کم ہے اور ایک یادے ابھی چھوڑ کے جائے گا پھر یاد آتا ہے کہ ہمیں کھڑے ہوتے یہاں پھر ہم سہری بناتے ہوتے ہیں ویسے تو کام کرام دنوں میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے تو خیر ایک مشکل گھڑی ہے مشکل وقت ہے دنیا میں بہت ادا ابھی ایک عجیب سا ماہور ہے لیکن پھر بھی میں اللہ شکر ادا کرتی ہوں بہت بہت شکر اللہ پاک نے پھر بھی میں اس مہینے میں بہت نعمتیں اپنی کھلائیں اپنی ہر چیز اس نے ہمیں دی اور ہمارے دستہ خان ہمیشہ سجے رہے اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ اس نے اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے یہ بابا جو آئی بھی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو سوچ سوچ کے آپ اپنا اچھا وقت بھی ضائع کر دیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اللہ پاک نے ہمیں صحیح دی ہوئی ہوئی ہے اور ہمیں بچایا ہوا ہے ملک بیماریوں سے اور ایسی ہی سب ازمائشوں سے تو پس یہاں پہ دیکھیں تیل ہرکا سا گرم ہو گیا اور اب میرے پاس یہاں پہ دیکھیں آدھا کلوں کی کاریو چکن ہے تو چکن کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہڈی والا گوشت لیا ہے میں نے ہڈی والا گوشت کی ہی جو ہے یہ کڑائی اچھی بنتی ہے تو بس یہ ہاپ کیجی چکن ہے وہ میں اس کڑا تیل کے نڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چکن کو ہم اچھی طریقے سے دھون لیں گے کہ اس کا جو کلال ہے وہ چینڈ ہو جائے دیں گے یہ لیسن لیسن کا چمچ دھونکے دیں گے یہ لیسن بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کڑاو میں اس کا ایک الگی اپنا ایک ٹیسٹ آتا اور سابت لیسن بھی میں ڈال دیتی ہوں کبھی کبھار اچھا لگتا ہے لیکن اس میں سے پسا ہوئے دیں گے اس کو بھوشا ہوں اس کو بھولیں گے تو اس کو بھول کریں گے اس کو بہت سوکتے ہیں اس کو مہنگی بنا دیں اس چینڈ ہو جائے وہاں تgereکت ہے جو مہنگی بناسے وہاں بپری مہنگی لگتا ہے یہاں بہت سوچیب اس میں تک ٹیست کھڑا ریسے میں چکنے میں ہی بنا رہی ہیں تو تماؤں ریسے میں چکنے میں ہی بنا رہی ہیں تماؤں ریسے گھڑا اچھیات کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھلائم بھی لو کر کے پھلائی بھی اندرس میں چھلکا جو ہے تماؤں اچھلکا ہے کھٹائی کو دیکھیں گے پاک کی مدد سے تو اس کا چھلکہ خود با خود ہی جو نہ اٹھ جائے اپنے پر آٹا گول دیتی ہوں جلدی جلدی آٹا گول دیتی ہوں اور آج ہم بنائیں گے روٹیاں آج پرادے نہیں بناؤں گی سرکلے نہیں بناؤں گی مجھے تقریبہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ بار چیک کرتی ہوں تو اچھا دیت پر نکال کے کر رہی ہوں یہ بھاپ آرہی ہے میرے ہاتھ میں تو میں ہرام سے جو نہ ساری پلیٹ میں پر نکال رہی ہوں گرم گرم زیادہ ہو رہا ہے بھاپ زیادہ ہو رہی ہے خیر یہ بھاپ سوفٹ ہو چکے ہیں تو بس آرام آرام سے میں ان کو ریموف کرلوں بھی اس کے چھلکے کو سب کو یہ دیکھیں آرام سے ہو رہا ہے چھلکا پورا اتر رہا ہے اور اس کو ہمارے سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پورا تر ہی ہے تو ایسی کر کے ہم ساری ٹیماترو کر لیں گے ٹیماتر اتنے کر چکے ہیں کہ یہ ایک اشارے سے ہی جو ہیں مسالے کے اندر جویں مکس ہو جائیں گے سب ٹیماتر کے اب یہ چکن میں ہمیں ڈال دیں گے اور فلہم ٹھوڑا سا ہائی کر دیں گے تو بس فلہم ہائی کر کے اس کو پکائیں گے ملک پانی 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 مہار ٹیماتر میں ہی ہے اندر جو ہمیں گے ہمیں گے گھل جائیں پانی پھر ہی ہے اگر آپ پکو ٹھوڑا پانی 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 گھل جائے گی اور کڑھائی ہو یا کچھ بھی ہو چکن کھلی ہو یا اچھی نہیں لگتی تھوڑی سی کھڑی کھڑی چکن جو ہوتی وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں چماٹر جو اچھی تھے کہ میں سوگیں تو یہاں پہ میں ہری مرچے جو ہیں میں دیکھیں جلدی جلدی میں ہری مرچوں کے اندر ہی چھلیے تھا کہ کوئی بات نہیں چلتا یہاں پہ یہ ہری مرچے میں اس کو ڈال رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ ادر ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اس کڑھائی میں کوئی اتنے زیادہ مسائلی ہوتی سب سے اچھا ہو جس کڑھائی کا یہ لگتا ہے بڑی ماسون سی کڑھائی ہوتی ہی ہے جو کم مسائلوں میں اتنا اچھا ذائقہ میں نکال کے دے دیتی ہے بڑی ماسون سی کڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے ہری مرچے ڈال دیئے چار سے پانچ ٹیماتر ڈال دیئے تھے اور اب ڈال دوں گی میں اس میں کاری مرچ اچھا نمک میں نے ابھی اس میں ایڈن کیا ہے نمک میں بلکل ایڈ میں ایڈ کروں گی اور فلیم میں نے بلکل تیز کیا ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں ہی پر میں لاؤں گی اس میں نمک نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے کوئی میں لائے نمک کا یہ والا جو سین ہے نمک اور تینی والا جس دن میرے افتار پارٹی تھی تو اپنی ویڈیو نا چاہے گئے نمک ڈالیاں لگی تھی تو یہ ہو جاتا ہے کس کس کے ساتھ ہوا ہے ایسے ہی ہے چینی کی جگہ نمک ڈالیاں نمک کی جگہ کجھے نہ دی تو یہاں پہ دیکھیں روگن آنا شروع ہو گیا ہے اس میں لیکن اب اس کو تھوڑا تو اور پکانا ہے اس کو ہلکی آج کرتے ہیں جو ہم اس کو رکھ دیں گے جو ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی پکانا ہے جو ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی پکانا ہے جو ہم اس کو تھوڑا اور اچھا پلیابر آجائیں نکل کی اور ہمیں یہاں پہ روڈیاں جو ہمیں بنانا شروع کر دیں گی جو جہانگی سے میں نے ٹوشی مانگا سننے کے مجھے کیا لاتے ہیں بچوں یہ کارم ایسے ہوتے ہیں ان سے کھوڑا کچھ اور کنتے کچھ میں نے کہا جہانگی مجھے ٹوشی لاتے ہیں تو اس نے اتنا بڑا سارا ٹوشی لاتے ہیں تو میرے پاس کمنٹ آتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ پوزیٹیف کیسے رہتی ہیں اور کوئی بات اگر آپ کو بری لگتی ہے یا کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کیا آپ کی تبد کے خلاف ہو آپ کو پسند نا ہے جو اور آپ اس چھاrend پر کیا کرتی ہوں اور اوی پوزیٹیف کیسے رہتی ہیں تو اگر پوزیٹیف کیسے رہا جاتا ہے پوزیٹیفی ایک رہا جاتا ہے کہULK یا کوئی بات اگر آپ کے خلاف ہو بھی رہی ہے خاص کرو بھیگر کہ ктоئی اگر کہیں اب بھئے ہو یا کوئی آیا ہوا ہے اور آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اسے بہتے ہر تو خاموشی ہوتی ہوئی ایک چپ جو ہوتی ہے وہ سو سک ہوتے ہیں تو بس چپ ہے دیکھیں کبھی کبھی انسان میں غصہ آبھی جاتا ہے انسان ہے لازمات ہے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے غصہ بلکل نہیں آتا میں تو تک کہتی ہی نہیں ہوں غصہ مجھے بھی آجاتا ہے لیکن زیادہ تر میں خامو فوجاتا ہوں زیادہ تر میں کڑوے ہوتی لیتی ہوں فمجھ نہیں کہ کہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر بات میرے اخلاف ہو لی تو میں خاموش ہو جاتی ہوں تو وہ ہی زیادہ بہتر حل ہوتا ہے اور آپ کافی زیادہ جھنجٹوں سے اور برائیوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے سمجھ رہے کہ آپ نے کوئی بات ایسی کہہ دی جہاں پر آپ کو آپ کے خلاف کے بات ہو لی اور آپ نے اس کو کہہ دیا تو وہ ایک بات جو ہے وہ سو باتوں کا پھر آپ کو اس کو وضاحتیں دینی پڑیں گی پھر بات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نراز بھی ہو جائے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور اس کا پھر اللہ پاک سیلا دیتا ہے اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اچھی خاصی سنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات ہوئی کسی نے کوئی بات کر دی تو خود نے بھی سنا دی سب کچھ کر دی اور پھر اینڈ میں کیا بولا انہیں تو صبر کر لیا اللہ پر چھو دیا تو یہ صبر نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے کہ آپ بلکل خاموش ہو گئے ہوں کیونکہ وہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے اور وہ جو گھڑ جو پیتے ہیں اس طرح پر ایک صبر کا وہ کہلاتا ہے صبر کا کہ ہم نے کسی کوئی جواب ہی نہیں دیا اگر ہم نے جواب دیتی ہے پلٹ کر تو پھر وہ حساب برابر ہو گیا اور اس پر کوئی سواب ہے گناہ کچھ بھی نہیں ہے گناہ تو خیل مل سکتا ہے سواب کا کوئی ایسا چکتر نہیں ہے تو سواب ہمیشہ اس پر ملتا ہے جو آپ نے کوئی خاموشی اختیار کر دی گئے تو پوزیچوی پیانے کے لیے اس کا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں انہوں کے لوگوں کی باتوں کو انہوں کرنا سیکھیں اور برداشت کرنا سیکھیں جس میں برداشت کی جو ایک عادت ہوگی پہلے میں نہیں سمجھتی تھی بہت مشکل لگتا تھا برداشت کرنا لیکن جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے آپ انسان کی تجربات کرتے ہیں تو پھر آپ کو برداشت کرنا کافی آسان لگنے لگتا ہے اور جب آپ ایک چیز دیکھنے لگتے ہیں ریلائز کرنے لگتے ہیں برداشت سے کافی معاملہ صحیح ہو جاتے ہیں اور ہماری ایک چپ سے کافی چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر آپ برداشت کرنا بھی سیکھ جاتے ہو پھر آپ کو مزہ آنے لگتا ہے برداشت کرنے میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم بول کر تھکیں گے ہم اپنا وقت ضائع کریں گے اور یقین کریں بولنے میں کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انسان کا ایک وقت ضائع ہوتا ہے اور صحت الگ برباد ہوتی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ کوئی ہے کوئی آپ کے خلاف کر بھی رہا ہے کوئی بات کوئی ناغوار بھی بزر رہی ہے تو خاموشی اختیار کریں اور دروش ایک پڑھ لیں اس طرح پڑھ لیں لودھ پاک پڑھ لیں اور سب سے پہلے لابول پڑھ لیں کیونکہ غصہ شیطان کا کام ہے شیطان دلاتا ہے شیطان اندر سے بقیادہ غلارہ ہوتا ہے ہی بول دے گی جب آپ ایسے کہہ دے اس طرح سے غصہ دکھا دے گی شیطان کام ہو رہا ہوتا ہے تو وضو کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وضو کریں وضو پر آپ جتا رہیں گے تو آپ کو سب ہی نہیں آئے گا اور آپ کا بھما گو جھوٹا رہے گا تو آپ کو با وضو رکھیں با وضو اگر نہیں ہے اس طرح پر آپ درودھ پاک پڑھ لیں اور درودھ پاک پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ لوگ بھی اس میں سکون محسوس کریں گے اور سامنے والا جو آپ کا دل دکھا رہا ہے آپ کو لگے گا کہ یہ خالی بکواس کر رہا ہے فضول کی کوئی بات کر رہا ہے اور کیسا آئاری بلاوزے بول کر اپنے حفاظ ضائع کر رہا ہے تو بس ہس کے ٹالنا سیکھ جائیں تو زندگی حسان ہو جائے گی اور پوزیٹیو کی خود با خود آ جائے گی ورنہ اگر ایک ایک کی بات دل پر لیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا اور دل کے لئے یہ چیز اچھی نہیں ہے تو دل کا اپنے خیال رکھیں کیونکہ دل سے ہی انسان کی زندگی چلتی ہے زندگی ہے تو بہت سب کچھ ہے اور زندگی اللہ پاک کا بہت بڑا توپہ ہے ایک بار زندگی ملتی ہے بار بار نہیں ملتی اور ایک بار کا یقین کرنے کہ ہم دنیا میں صرف اللہ تعالی کے لئے آئے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کے لئے آئے ہیں یہ رشتے صرف ہمیں ازمائش کے طور پر ملے ہیں چاہے وہ ماں باپ کا ہو بہن بھائی کا ہو شہور کا ہو جو بھی رشتے سے ہماری کی قسمائش ہے اور ہمیں ان پر پورا کرنا ہے باقی زندگی کا جو اثر منصد ہے وہ ہمارا رب کی عبادت ہے اور اس کو راضی کرنا ہے ہمیں لوگوں کو بھی راضی کریں لیکن خاص یہ چیز دیکھیں کہ ہم جو عمل کرنا ہے اس میں کہیں ہمارا رب تو نراز نہیں ہو رہا تو لوگوں کو خوش کریں لیکن اس میں جھوٹ نہ بولیں کسی کو خوش کرنے کے لئے بعض لوگ دیکھیں ہمیں کہ کسی رشتے کو اچھا کرنے کے لئے اپنے رشتے کو بچائیں اللہ آپ کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ گول دیا یا ماں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ گول دیا تو جھوٹ کا سہارہ کبھی نہیں اور اپنے رشتے کو بھی بچائیں اللہ آپ کو بھی خوش کریں تو انشاءاللہ آپ کی دین اور دنیا دونوں کامیاب جائیں گے تو بس پوزیٹیو پہنے کا ایک طریقہ ہے برداشت کرنے اور انہوں کریں تو یہاں پر بس میں جلدے ہوتی روٹیا ڈال رہی ہوں اور پڑھائی میری جو ہے جان ہو چکی اسی پہنے میں آپ لوگوں کو تھوڑے دیر بعد دیکھاتے ہیں اکتی پیاری خوش بو آ رہی ہے وہ بہت ہی زبردست دھویں اٹھ رہے ہیں اور یہ ہماری شنواری کرنے کیونکہ تیار ہو چکی ہے مجھے دار سی تھوڑا سا دیکھیں میں نے بلکل خوش نہیں بنائی گے بھی کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے پسن نہیں کرتے ہیں یہاں پر شنواری کرنے کیونکہ رہی ہو چکی ہے تو بس اپنے ہاتھ میں روٹیا رہے ہیں جو طرف پکاری تناکی کیا رہے ہیں وہ آری کے لئے ہیں اپنے کرنے کا مجھے 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 ملک تو اگر آج لازت تہری ہے تو میں آپ لوگ اس سے بس ایک کہوں گی کہ اپنے بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اپنے اپنوں سے جڑے جو رشتے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں اور جتنے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی پر اپنے آپ کو دیکھیں دیکھیں لیکن جو آپ کے قریم میں جو کوئی نیڈی ہویا جیسے بھی تو ان پر رکھیں تو بس یہی زندگی ہے اور یہی ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ دوسرے بہت خیال رکھیں تو آپ کو کہنا چاہتے ہیں بس کتنا ہو سکے اپنے پیاروں کے لیے بکشش و مخبت کے لیے پڑھیں پرانچلی بکشیں ان کو جو آپ کی سمجھنا آتا ہے وہ اللہ کا کلام کریں ان کو بکشش کے لیے یہی ذریعہ ہے رمضان کا آخری اشرا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آخری سے لیے یہ اکل آخری سے لیے ہوئی باتا ہے کہ یہ لاؤگ ڈاؤن ہے اس کا اندر سپا ریشان ہے سپا خیال رکھیں اتنے ب لوگ پریشان ہے نا کڑائی کسی بنیے کندہ ایچھا بہت کڑائی چکٹی بہتیں کڑائی چکٹی بہتیں گے رب مراد ملاؤگی گا یہ تو انھی آزام کرنے کی آزت جو ہے نا آتیب بتانی کسی بنیے کڑائی میں نے چپلی بھی بہت اچھی بہت Eles ہماری شنواری جیسی شنواری بناتے ہیں نا بیسی کڑائی ہے کتنے مسائلہ کلی نہیں ہے اس میں مسائلہ کلی نہیں ہے یہ چکن کا اپنا جائک ہے اور صرف کاری ملچ ہے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ